ناہمیہ پہلا باب ناہمیہ بن حکلائیہ کا کلام بیس میں برس کسیلیوں کے مہینے میں جب میں کیسرے سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ ہنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودہ سے آئے اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلم کے بارے میں پوچھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہائیت مصیبت اور زلط میں پڑے ہیں اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا اے خداوند آسمان کے خدا خدا عظیم و محیب جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں اہد و فضل کو قائم رکھتا ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ تاکہ تُو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لئے کرتا ہوں اور بنی اسرائیل کی خطاؤں کو جو ہم نے تیرے برخلاف کی مان لیتا ہوں اور میں اور میرے آبائی خاندان دونوں نے گناہ کیا ہے ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تُو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیئے نہیں مانا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آپ نے اس کال کو یاد کر جو تُو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تُم نافرمانی کرو تو میں تُم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا پر اگر تُم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تُو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر میں تو بادشاہ کا ساکی تھا